موسیقی خانپور کے نواہی گون چوہی کارٹیو ویل پسلے بارہ روز سے خراب رہیشی پانی کی بون بون کو ترس گئے موجودہ حکومت نے یقین دہانی کرائی کے مسائل حل کریں گے مگر اب منظر عام سے غائب ہیں اہل علاقہ ایبٹ آباد اور یور میڈیکل کمپلیکس میں زندگی اور موت کی کشم کش میں مقتلع نومی جماعت کے طالب علم کو جنسی طور پر حراسہ کی اچانے کا انکشاف دوستوں نے جنسی خواہش نام پوری کرنے پر تشدد کا نشانہ بنا دالا زخمی بچے کی والدہ نے انصاف کی اپیل کر دی عوام کو میاری گوشت پر اہم کرنے اور مجھے صرف گوشت کی روک تھام کے سلسلے میں ڈرپٹک میشن وٹ گرام کے اقدامات شروع مکتب کساب خانوں کا معاینہ دکانداروں کو گوشت صاف بنانے اور رکھنے کی ہدایت اور مانسیرہ ڈولپمنٹ آفارنٹی کے سابق ڈائریکٹر مزہر شاہ کی گاڑی کو موٹرو وی پر علمناک حادثہ پر شایعہ حادثے میں بیوی اور بیٹری موقع پر جانب حق لیکن مزہر شاہ شدید زخمی لیبی امداد کے لیے پیمز اسپتال منپکل ناظرین آپ نے جانی ہیڈ لائنز بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ خیبر پختنخا کے دیگر اسلام کی طرح وانسیرہ میں بھی ڈاکٹرز کی ہرطان چاری ہے کنگ عبداللہ اسپتال میں چوتھے روز بھی مریضوں کو سخت مشکلات کا سامنا رہا بالا کوٹ سرن ویلی کونچ ویلی اور اوگی تناول و پکھل کے دور دراز سے آنے والے بریض جن میں خواتین بچے اور بوڑے شامل ہیں دین بھر کنگ عبداللہ اسپتال میں ڈاکٹرز کا انتظار کرنے کے بعد معجوز لوٹ چاہتے ہیں اس موقع پر بزرگ شہری صوبہ حکومت اور ڈاکٹروں کو بدعائیں دیتے نظر آتے ہیں کنگ عبداللہ اسپتال آنے والے زیادہ تا مریض انتہائی غریب ہوتے ہیں جو پرائیویٹ اسپتالوں میں اپنا علاج کروانے کی سکت نہیں رکھتے دوسری طرف ہرتالی سرقائری ڈاکٹرز اپنے نیجی کلینکس کو مقمل ٹائم دے رہے ہیں اور ہرتال میں ہسپتالوں کی بندے سے ان کی مقمل چاندی ہو گئی ہے اس سلسلے میں شہریوں نے صوبہ حکومت سے ہرتالی ڈاکٹروں کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے غریبوں کا علاج معالجہ کرنے کی سولیار فراہم کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے اسی حوالے سے ناظرین تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں ہمارسا شیر افضل ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی شیر افضل عوام کو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا ہے اس ہرتال کی وجہ سے عوام سے یقیناً آپ کی بات بھی ہوئی ہوگی کیا کہتے ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں وہ اب کیا موقف اتیار کیے ہوئے ہیں جی میرے شیر آج جو ہے یہ ڈاکٹرز کی ہرتال کا چوتھا روز ہے اور ہم نے گزشتہ روز بھی کنگ افضلہ اسپیتال کا دورہ کر کے وہاں پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے ان کی مشکلات دیکھی ہیں وہاں پہ لوگوں کی گھتگو سنی ہیں کیونکہ کنگ افضلہ اسپیتال کے والے سے میں آپ کو بتاتا چلوں گے یہ زیادہ منثیرہ کا سب سے بڑا اسپیتال ہے چونکہ بالاکورٹ دباہ ہونے کے بعد وہاں پہ کسی تعمیر کی اجازت نہیں دی گی تھی پوری تحصیل بالاکورٹ کے لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں بڑھ گرام سے لوگ بھی منثیرہ آتے ہیں تناول سے بھی اور روگی سے بھی اسپیتال کو سب سے زیادہ برڈن ہوتا ہے اور اس اسپیتال میں آج چوتھے روز سے جو ہے ڈاکٹروں نے اڈتال کی ہوئی ہے مکمل تعلیٰ بندی ہے اور اس کی وجہ سے جو لوگ آتے ہیں ان کو دوڑھ دکٹروں کی خاص کر کے دیاد سے جو لوگ آتے ہیں ان کو ڈاکٹروں کی اڈتال کے بارے میں نہیں پتا اور دودھ راستے آتے ہیں بلاپورٹ سے آتے ہیں سیرن ویلی سے پونش ویلی سے اور تناول سے آتے ہیں جیسے ہی وہ آتے ہیں اسپیتال جو ہے ان کو شام ساکھ انتظار کرتے ہیں پھر اس کے بعد مایوس ہو کر لوڑتے ہیں اور جو انہیں ڈاکٹروں کی جو ندی کرینک سے آتے ہیں وہاں جو انہیں جو بزرگ شہری ہیں جو خواتین ہیں اور جو بچے ہیں بیماری کی حالت میں وہاں اسپیتال کے بعد لان میں بلک رہے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے ریاض کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو سبائی حکومت کو میں ایک مسئل کو اور عمران جو ہے وہ بدعائیں دے رہے ہیں جو بزرگ شہری ہیں وہ جو جولیوں اٹھا اٹھا کر بدعائیں دے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سبائی حکومت میں غریب عوام کا جو ہے جینا دوبار کر کے رکھتی ہے ایک طرف مہنگائی اور پھر ازگاری ہے دوسری طرف سپتالوں کی حالت یہ ہے کہ آئے روز ڈاکٹر اڈتال کرتے ہیں اور انہوں نے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے غریب آدمی کی جو پہنچ سے دعائیں دور ہیں اور ان کی کوئی شنوائی بھی نہیں اور یہ وہ بے آواز آدمی جو ہے اس وقت اسے کوئی سجائی نہیں زہر آئے تو وہ کس طرف جائے اس حوالے سے انہوں نے میں مسئل سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے ڈاکٹروں کا اس کو پوری طور پہ حال کیا جائے اور ڈاکٹریں جو اسپتال ہیں انہیں دوبارہ کھول آجائے اور سرطال کا ختم کیا جائے بہت شکریہ شیر افضل آپ نے تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا رمضان کے مہینے میں واقعی بھی دیکھا جائے تو مشکلات کا سامنا تو عوام کر رہی ہے لیکن ان ہرطالوں کی وجہ سے جو مریض ہیں اور سپیشلی بات کر لی جائے سرکاری اداروں میں آنے والے سرکاری اسپتالوں میں آنے والے لوگوں کی تو مسئلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ غریب عوام جہاں پر آ رہی ہوتی ہے ان کے لئے بھی بہت زیادہ مشکلات جو ہیں وہ کھڑی کر دی گئی ہیں ہرطال کی وجہ سے دور درست سے آنے والے جو لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے ڈاکٹرز کی جو عدم موجود ہی ہے اس کی وجہ سے مریض جو ہیں وہ بغیر چیک اپ کے جو ہیں واپس جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی جو عوام ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ محکمہ صحت اس پر غور کرے اور جو غریب عوام ہے انتظامیاں اور جو وہاں کے لوگ ہیں نمائندگان ہیں جنہوں نے پہلے تو آواز اٹھاتے رہے ہیں لیکن اب کوئی شنوائی نہیں اوری غریب عوام کی انہوں نے ان سے یہ اپیل کی ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کیا جائے اور غریب عوام کی اس رمضان کے مہینے میں سپیشلی سنی جائے اور ان مشکلات میں کمی لائی جائے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ خانپور کے نواہی گونچ ہوئی کا ٹیوب بل جو ہے وہ پچھلے بارہ روز سے خراب ہے اور ہرشی جو پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں تفصیلات کے مطابق خانپور کے نواہی گونچ ہوئی میں پچھلے بارہ روز سے سانف پینے کا پانی لوگوں کو مجسر نہیں گونکی خواتینوں چھوٹے چھوٹے بچے میلوں دور سخت گرمی اور روزے کی حالت میں پانی سروں پر بھرنے پر مجبور ہیں کوئی بھی پرسانے حال نہیں اہل آنے علاقہ کا کہنا ہے کہ ہم محکمہ پبلک ہیلت مقامی بلدیاتی نمائندگان اور علا سیاسی شخصیات کو بھی مسلسل آگاہ کر چکے ہیں مگر ہماری کسی نے بھی نہیں سنی اسی اولے سے مزید تفصیلات ہمارے ساتھ ہمارے ریپورٹر اس وقت موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے میں مشکلات میں ویسے بھی اضافہ ہو چکا ہے تبدیلی سرکار نے وعدے تو بہت کیے تھے لیکن صورتحال اس کے بلکل برعکس نظر آ رہی ہے اور اب جو خانپور کے نوائی گاؤں کی صورتحال امار سامنے آئی ہے محمد رشاد امار ساتھ ٹیل فون لائن پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اب تک کیا تازہ ترین صورتحال ہے جی تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی میں کہہ خانپور کے نوائی گاؤں چھوٹی سمیلے دیگر دیات کی امام کو گزشتہ بارہ روز سے پینے کے پانی کی برانتہ سامنے ہیں بجلی کے پانی کے برانتے وجہ بجلی کے پانی کے برانتی وجہ بجلی کے کم ولٹکس ہیں خانپور، چھوٹی اور خویمیرس میں دیگر دیات کے ٹیویل کم ولٹکس کی بحث بند ہو کر رہے ہیں اس حوالے سے گزشتہ موسمِ گرمہ میں تکیائیٹ وائی فرمہ یوسف اجوبر امٹی اے نے خانپور اور جڈنوہ کے عوام سے وعدہ چیئے تھا کہ اہمزہ موسمِ گرمہ تک خانپورٹک سوالوں کو سولر پینوں پر منسکل کیا جائے گا لیکن حال وہ وعدہ ابھی تک پورا نہ ہوتا تھا اس بارے میں جب پابلک ایلس کے ایسیو مبورو رمان سے رابطہ کیا جائے تو انہوں نے خانپورٹ سمیت کے یہ علاقوں میں بجلی کے کم ولٹک کے وجہ سے پابلک ایلس کے ٹیویل بند ہو کر رہے گئے اور پانی فرام کرنے سے کسر ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مشکلات کا سامنا اگر پسلے رمضان کی بات کی جائے تو اطلاعات کے مطابق جے بتایا گیا ہے کہ پسلے رمضان میں بھی کم والٹیج کی وجہ سے موٹریں خراب ہو گئی تھی اور پانی کے جو مسائل تھے جون کے تونتے اسی طرح کی صورتحال اس دفعہ بھی دیکھنے کو ملی ہے کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی سرکار نے وعدے واقعی میں کیے تھے صوبہی جو سابق وزیر اور رہنمات پاکستان تحریک انصاف نے انہوں نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ان مشکلات سے خانپور کے جو گاؤں ہیں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پر اس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے عوام کو اس سے نکالیں گے لیکن ابھی تک کوئی مصبت کاروائی مصبت اقدامات نہیں نظر آئے کسی نمائندے سے آپ کی بات ہوئی ان کا کہنا ہے اس حوالے سے جی ایسا حوالے سے پی ٹی آئی کے جو زلی کونسلر ملک مصبت سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ جو عوامی مسائل ہیں اس کو بہت جلد حال کر سکیں جی میں بڑھا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے خانپور سے ہمارے نمائندے وہ بتا رہے تھے وہاں کی صورتحال تمام تر آگاہ کر رہے تھے آگے بڑھتے ہیں اور خانپور کے ہی نواہی گاؤں کھوئی میرا کی ایک اور خبر آپ تک پہنچاتے ہیں کہ خوئی میرا میں دیور اور خانون نے مل کر ظلم کی انتہا کر دی خوئی میرا کی رہائشی خاتون نوشین بی بی نے اپنے خانون دیور اور جیٹ کے تشدد اور جان سے مار دینے کی دھمکیوں کے خلاف میڈیا کے سامنے آواز اٹھا دی تصیلات کے مطابق خوئی میرا کی رہائشی ڈی ایچ کیو اسپطال خانپور اور ڈی ایچ کیو اسپطال ہریپور میں علاج نہ ہونے اور خانپور پولیس کو اپتدائی درخواست دینے کے باوجود شنوائی نہ ہونے کا انسام آئیت کر دیا ہے تاہم اس موقع پر خانپور کے نوائی گوہوں کھوئے میرا کی رہائشی نے کیٹو ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے کہا مجھے باد میں نیا نے مارا پہلا دیور نے مارا میں بیٹی لینے گئی اس کو گردوں کا مسئلہ ہے اس کو دوائی دیتی ہوں وہ لینے گئی انہوں نے مجھے بچی نہیں دی جو میرا جیٹ ہے بڑا وہ کہتا ہے اس کو لے کے آؤ اس کو گولی مارو اس کو ادھر ہی ختم کر وہ بات میں جو ہوگا ہم دیکھ نہیں انہوں نے بہت دردی تھے مارے ہیں میرے پوئے پی بہت زیادہ مارے ہیں مجھے بچی نہیں دی ہانپوروالوں نے بھی کوئی بات نہیں شہیترا کیا ہری پر دوست پتالوں میں کیا کسی دی نہیں میری بات چھوڑی انہوں نے بہت دی ہے کہتے ہیں کہ پی دینا نا میرا اتدا بس دے انہوں نے بس تھوڑی چھوڑی پٹیا گھر مجھے بہت دی ہے میرا بچہ تلکم رہی ہے پانچ لاک رپے انہوں نے مانگیا کہتے ہیں اس کا خود سراح کیا تو انہیں خود اس کا لاج پر وہاں گھر سے نکال دیا ایک مینہ ہو گیا میں امی کے بھوڑی گا رہی ہے میری امیوں کو یہ دیکھو بھوڑے ہیں میرا کوئی بھی نہیں ہے اور دائے کرک دے والا وہ پھر بھی کہہ رہے کہ اس کو مار دے گیا بار بار دمکیاں دے رہے ہیں اسی بھوڑے ہیں مزوری کوئی نہیں گریب بندی یا سانی کوئی اللہ آتھنی یا سان کوئی بھی نہیں بچ ساتھ اسیوں نے کیے کروں انہوں نے نے کار مارک بڑی آسانا چھوڑ لی کار مارک آسا پہلے ارسلان ماریا ہے مڈی تھی ہوا پھر خوابر تے خورو مندور دوڑ کے پسٹولے آستے گیا یا رائے سانگولی مارو یا رائے سانگولی مارو اے پھر اتھو آپڑی جن کٹ کے جناب مڈے انہوں مڈی تھی ہوا چار پانچ چھے مڈی مار رہے ہیں ایک وڈی نا چار دیاڑے اندھوں گکی لے یہ نا تکڑا نہیں دیتا پانی نہیں دیتا دنیا نہیں چاہی نہیں دیتی داڑے جنے نے ویچ وڈے وڈے ویچ وڈے وڈے رالے ہو وڈے 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 ویچو انہ میرا منہ غریبہ شکر ہے میں علینے جو گانا ترنے جو گانا اج دن تک میں آپڈی تھی ہوا خرچہ سارا آپ دینا مڈے جوانٹرے مڈی تھی ہوا کڈے کر پیانی دیتا روز دوے دیارے روز تریے دیارے روز دوے دیارے روز تریے دیارے انا رولہ بڑا ہے آسانے سرے دے ناظرین خانپور کے نوائیگوں کو میرا کی بات کر لی جائے تو جہالت اور بے حیثی کی انتہاں ہو گئی بچہ بیمار ہے بچہ کے دل میں سوراق ہے لیکن خامد اور جیٹ اور جو اس کا سسرال فیملی اس کا یہ کہنا ہے کہ سوراق بچے کا دل میں جو ہے یہ تم نے خود کیا جس پہ پانچ لاکھ اخراجات آئیں گے لیکن تھانے کا بھی رخ کیا ہے اس حوالے سے وہاں کی انتظامیاں سے بھی بات چیت کی سورت لیکن کوئی جو ہے پرسان حال نہیں ہے آپ نے تمام در صورتحال سنی ناظرین خبروں کا سوصلہ جاری ہے جہاں پر لیتنگ چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہوئے گا ناظرین ہزارہ بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور آپ کو بتاتے چلے کہ ہریپور سرائے سالیہ کا جو رہائشی اپتہ باد ہے جو میڈیکل کانپلیکس میں زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ مبتلا نویں جماعت کے طالب علم کو جنسی طور پر حیاء سنکھیے جانے کا انکشاف ہوا ہے تو سیلات کے مطابق دوستوں نے افتاری کے بعد گھر سے بلائیا اور جنسی خواہش پوری نہ کرنے پر تشدد کا نشانہ بنا رہلا جبکہ دوستوں نے موٹر سائیکل حادثہ کرار دے ریا ہے طالب علم ابھی تک قومے میں ہے اور والدہ نے حقائق سامنے لانے اور انصاف کی اپیل کی ہے زخمی طالب علم کی والدہ نے بتایا ہے کہ اس کے دوستوں نے افتاری کے بعد اس کو گھر سے بلائیا اور ساتھ لے گئے ویٹر کے موبائل پر دوستوں کی واش سائپ پر ہونے والی بات چیز سے پتا چلتا ہے اس کے دوست کئی روز سے جنسی خواہش پوری کرنے کا بول رہے تھے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہے تھے والدہ کا مزید کہنا ہے کہ موٹر سائیکل حادثہ سے بیٹا زخمی نہیں ہوا اگر موٹر سائیکل حادثہ ہوتا تو موٹر سائیکل بھی تباہ ہوتا مگر موٹر سائیکل کو کچھ بھی نہیں ہوا اسی حوالے سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری رمائندہ تاریخ یوسف جی تاریخ اس خبر کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہیں جی یہ بدقسمت اور نخشکوار حادثہ جو گزشتہ روز سرہ سالہ میں پیش آیا تھا اس میں یہ عبداللہ مسعود لڑکا ہے اس کی عمر یہ نائز کلاس کا طالب علم ہے اس کو اس کے دوستوں نے ایک سوچی سمجی سازش کے تحت جنسی طور پر راستان کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ یہ افتاری کے بعد بلایا اور اس کے اپنے بائٹ پہ گیا وہاں جانے کے بعد اسے انہوں نے جنسی خواہش پوری کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرے لیکن اس نے وہاں پہ انکار کیا اور اس کے انتیجے میں اسے بدترین شدد کا نشانہ منایا گیا اس حد تک کہ اس کو جان سے مارنے کی کوشش کیجئے تا کہ ثبوت ختم ہو سکے اور اسے قومے کی حالت میں ایوب ٹیچنگ ہسپٹلٹس جایا گیا اور وہ بدستور قومے کی حالت میں ہے اور ڈاکٹر یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا کہ یہ کب قومے سے باہر آئے گا تاہم اس کی والدہ اور دیگر رشتہ دار جو وہاں پر موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس رحسالہ میں ایک منظم گروہ ہے جو عرصہ دراز سے اس قسم کی مقروح کروائیوں میں ملوث ہے اور ان کے پشپنائی بھی کرنے والے وہاں کے مقامی لوگ ہیں اور یہ بھی انہوں نے بتایا ہے جی کہ اس رحسالہ کے دودھ میں یہ اس قسم کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں جو کہ دباؤ ڈال کر رسول رسول ڈال کر دباؤ دیے جاتے ہیں اور اس کیس کی تو حقیقت اس وقت کھلی کہ جب اس بچے کی والدہ نے اس وقت بچے کا ورس ایپ چیک کیا تو اس پر جو بات چیت ہوئی تھی اس کو اس نے آگے جا کے مطالقہ پولیس حکام اور دوسرے افسران کو بھی پیش کیا اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جو اصل اس کے مقروح دندے میں اور اس مقروح کروائی میں ملوث جو لوگ ہیں انہیں گرفتار کر کے یا پھر ایک قصدار تک پہنچایا جائے اور تاکہ اس قسم کی حرکتیں جو ہیں ختم ہو سکیں میں آپ کو یہاں ایک بات اور مطالبہ چلوں جی کہ یہ سرائے سالہ اور اس کے دنوا میں یہ بیماری عام ہے اور یہاں پہ ایک منظم گروہ ایک عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ انتظامیہ ایسا والے سے ایکشن نہیں لیتی اور ان لوگوں کو یہ کہہ کر چھوڑ جاتا ہے کہ خیر ہے انگاں آپس میں رازی نامہ ہو گیا ہے یہ رازی نامہ کلچر جو ہے یہ وہاں پہ اس قسم کی بغانیوں کو زیادہ فروغ دے رہا ہے جی اس طرح کے واقعات جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ اس طرح کے واقعات بہت پہلے بھی سامنے آ چکے ہیں انتظامیہ ہر بات سے آگاہ ہے سب کچھ پتا ہونے کے باوجود اس طرح کے جب واقعات آئے دن سامنے آ رہے ہیں ان کی شرم اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو کیا سمجھتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے اگدامات کون کرے گا انتظامیہ کو بھی پتا ہے پولس تک بھی یہ بات پہنچ چکی ہے اور گرفتاری کا بھی کہا گیا ہے والدین کی طرح سے لوہاہکین کی طرح سے جبکہ وارس ایپ چیٹ سے بلکل یہ واضح ہے کہ ایسی کچھ باتیں کچھ روز پہلے سے ہو رہی تھیں تو کیا سمجھتے ہیں مزید بھی حقائق کا انتظار ہے کہ کوئی چیزیں سامنے آئیں گے اور اس کے بعد ملزمان کو پکڑا جائے گا آپ کو یہ سن کر عیرت ہوگی جی کہ ایک تھانہ صلی اللہ کی حدود میں اگر آپ چلے جائیں تو وہاں پہ اس قسم کے واقعات کی درجنوں نہیں بلکہ سیکروں درخواستیں اور فیاریں درجیں لیکن آج تک کسی بھی فیار پہ درخواست پہ کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور کسی بھی ملزم کو مجرم کو سزا نہیں دی گئی اس کے علاوہ زلی ڈی پیو صاحب کے نوٹس میں بھی اس قسم کی کاروائیاں ہیں کہ اس علاقے میں یہ کاروائیاں ہوتی ہیں بہت شکریہ تارک یوسف امرسد ٹیل فون لائن پر موجود ہے فیار تو موجود ہے درخواستیں جو ہے وہ لکھوائی جاتی ہیں لیکن ان پر کوئی عملی اقدامات عملی کاروائی سامنے نہیں آتی جس کی وجہ سے اس طرح کے جو کاروائیاں ہیں اس طرح کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں میرے خیال میں اس کے جو ذمہ دار اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ ہمارے ادارے اور ہمارے نمائندگان ہیں لیکن پھر بھی اگر کوشش کی جائے تو ان کاروائیوں میں کمی لائی جا سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ عوام کو میاری گوش فراہم کرنے اور مجھے صحت گوش کی روک تھام کے سلسلے میں جپٹی کمیشنر بٹگرام ارشد نے ایک دامات شروع کر دی ہیں جپٹی کمیشنر بٹگرام ارشد خصوصی ہدایت پر آئے صبح سویرے اسٹسٹنٹ کمیشنر عمران خان جدون ڈسٹرکٹ پوڈ کنٹرولر محکمہ لائیف سٹاک کے ڈاکٹر اور ٹی ایم اے بٹگرام کے انفورسمنٹ افیسز نے مختلف قساب خانے چک کیے اس موقع پر افسران نے دکانداروں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی دکانوں کو صاف سترا رکھیں اور میاری گوش کی فراہمی گوش رکی نہیں بنائیں راہے کہ اب ہر روز گوش اور جانور کی چیکنگ کی جاتی ہے میاری گوش پر محکمہ لائیف سٹاک کی موہر لگائی جاتی ہے تاکہ عوام کوٹس شدہ گوشت ہی فراہم کیا جا سکے لاری اڈا میں نیم حکیموں کی آر میں ٹھگوں کے دیرے سادہ لوگوں کو بلا پسلا کر مقت بیماریوں کا علاج بتا کر لوٹنے کا سسرا جاری ہے انجمن تاج ران لاری اڈا نے ٹھگوں کے خلاف کمر کس لی نوہ سربازوں کا گروہ چوکے دس سے پندرہ افراد پر مجتمل ہے تناول، پالا کوٹ، سرن ویلی، کونچ ویلی ہوگی اور بڑکرام سمیت مختلف دھیاتوں سے اپنے کاموں کے لیے مانسے رہا آنے والے سادہ لوگوں کو گھیر کر انہیں مختلف خود ساختہ بیماریاں بتا کر ان سے ہزار روپے ہتھیا لیتے ہیں انجمن تاج ران لاری اڈا کے جنرل سیکٹری نے لاری اڈا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عرصہ دراز سے لوگوں کا سلسرہ چاری ہے متعدد مرتبہ لاری اڈا پولیس چوکی کی تحریری شکایات بھی درج کروئیں مگر پولیس اہلکار اپنا بھتا وصول کر کے چھوڑ دیتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر پولیس نے کوئی اقتامات نہیں کیے تو احتجاج کا رستہ اپنایا جائے گا مانسے رہا میں ہزارے وال اور اوورسیز پاکستانیز پورم کے زیر احتمام دعوت افتادات کا احتمام کیا گیا ہے اب اوزابی میں ہزارے وال اوورسیز پاکستانیز پورم کی تانب سے دو مختلف جگہ پر دعوت افتار اور جنر کا احتمام کیا گیا ہے جس میں یو اے ای میں رہنے والی ہزارہ ٹویجن سے تعلق رفنے والی برادری نے کسی اتعداد میں شرکت کی اپنے خطاب میں تنظیم کے صدر نے کہا کہ پردیس میں مقیم ہزارے وال بھائیوں کی خدمت کرنا اور ہزارہ وال برادری کو قوم عالم اشناخ دینا تنظیم کا اولی مقصد ہے تنظیمی صدر نے تنظیم میں شامل ہونے والے نئے ممبران کو خوش آمدید کہنے کے ساتھ ساتھ تنظیم کے اقراض و مقاصد اور تنظیم کے قیام کا مقصد بیان کیا اپنے خطاب ہزارے وال بھائیوں کو ذات برادریوں سے نکل کر ایک وطن ایک قوم ہزارہ وال کے فلسفے کو ساری دنیا میں روشناس کروانے کی ضرور پردیس میں رہنے والے ہزارے وال بھائیوں کو تقید کی اس ملک کے قوانین کی پابندی ہم پر لازم ہے یو اے ای میں رہنے والے ہزارے وال یو اے ای کو اپنا دوسرا گھر سمجھتے ہیں مانسیرہ ڈیولپنٹ آتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر مزہر شاہ کی گاری کو موٹر وی پر علمناک حادثہ پیش آیا حادثے میں بیوی اور بیٹی موقع پر یہ چاہم باک ہو گئیں اس افسوسناق خبر کی وزیر تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ مانسیرہ ڈیولپنٹ آتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر کی گاری کو حادثہ پیش آیا جن کی اہلی اور ایک بیٹی موقع پر ہی جانگی بازی ہار گئیں جن کی مزہر شاہ خود شدید زخمی ہوئے انہیں تشویش راکھ حالت میں پیمز ہسپتال اسلام آباد منتقل کر دیا گیا مزہر شاہ فیملی سمیت عمرہ کی سادت حاصل کرنے کے لیے سعودی عیب روانہ ہو رہے تھے کہ مانسیرہ سے اسلام آباد جاتے ہوئے رات ساڑھے گیارہ بجے موٹر وے پر ان کی گاری کا حادثہ پیش آیا اگے بڑھتے ہیں اور مزید کچھ خبریں بولٹن کا حصہ بناتے ہیں تحریک انصاف کی تعلیمی امرجنسی مار نہیں پیار کے دعوے بھی جھوٹے ثابت ہوگے تفصیلات کے مطابق جماعت چارم کے بچی کو ٹیچر نے ٹیبل ناشات کرنے پر بجلی کی تاروں سے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا با جہاں تاکی نہیں رکی بلکہ بچے کو دمکی دے ڈالی کہ گھر بتایا تو پنکھے سے لٹکا دوں گی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ساتھ راجہ تاہر چیلی فون لائن پر موجود ہیں جی تاہر بتائیے گا کہ مار نہیں پیار کے دعوے جہاں پر بھی کھوکلے نظر آ رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تفصیلات ہے جی میں اعجب یہ واقعہ زلہ ریپور کے گورد امرنگاز پریمری سکول کھولیاں بالا میں پیش آئے پڑانا یادگار کے آنے والی جماعت چارم کی طالبہ علشبہ دختر اختر زمان کو ٹیچر نے تشدد کا نشانہ بنا ڈالا میڈیا پر خبر کے نشر ہونے کے بعد ڈیو ایڈوکیشن سمینہ ایلطاف نے واقعہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے ٹیچر چاند کرنگو مطلقار کے انکواری شروع کر دیئے مگر اس کے علاوہ بچی کے ولدین کو الہسیاسی شخصیات کی طرف سے رضی نامے کا بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے پچھلے دو سالوں میں اس قسم کے ایسے چار واقعات خانکور مہرون ماہ ہو چکے ہیں جس میں کچھ دن بعد ہی زکا کے تحت رضی نامے کر کے معاملات کو درست کر لیا جاتا ہے تین ہفتے قبل بھی ایک واقعہ گورنمنٹ انگلش میڈیوم پریمری سکول تیر میں ایک ٹیچر نے ایک بچے پر پشدد کیا جس کو مقامی سطح پر وہاں کے ناظم نے رضی نامہ کروا کر معاملے کو رفع دفع کروا دیا محکمہ تعلیم کے اعلیٰ فران کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے تو ہم اس ٹیچر کے خلاف کروائی عمل میں لاتے ہیں جب متاثرہ بچے کے والدین رضی نامہ کر لیں تو اس ٹیچر کو ماب کر دیں پھر اس درخواد کے ساتھ رضی نامے کی کافی لگا کر دفع کر دیا جاتا ہے اور ایسے واقعات رضی نامہ کر جو بس اس کے آگے چال جاتے بس رضی نامے ہو جاتے ہیں بہت شکریہ راجہ طاہر آپ نے تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیا ناظرین تشدد کے بعد معافی مانگ لینا جنسی حراسگی کے بعد معافی مانگ لینا پھر کہاں کا انصاف ہے اور کب قانون لاغو ہوگا کب اس پر عمل کرایا جائے گا تاکہ معاشرے میں اس طرح کی برائیوں کا اور اس طرح کی کاروائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے ناظرین کیٹو خبرنامہ ہزارہ بلٹن سے فی الوقت اتنا ہی دیکھتے رہیں کیٹو ٹی وی میں ویسٹرزی کو دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی